اپلائے کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے فارم کی کوئی فیس نہیں ہے صرف دس دن ہوں گے آپ کے پاس دس ہزار روپے فی مرلہ کے حساب سے حکومت پنجاب زمین فراہم کرے گی چودہ لاکھ روپے مکان کی قیمت ہوگی کل چودہ لاکھ تیس ہزار روپے میں آپ کو تیار مکان فراہم کیا جائے گا جس میں دس پہ دس کے دو بیڈرومز ہوں گے ایک کچن ہوگا دو واش رومز ہیں فرنٹ پہ تقریبا ایک مرلے کا آپ گیراج کہہ لیں ساڑھے تین مرلے کا برامدہ ہے اور بیک سائٹ پر بھی ایک برامدہ ہے اور یہ سنگر سٹوری تیار مکانات پنجاب کی بارہ تحصیلوں میں حکومت پنجاب تیار کر کے دینے جا رہی ہے اس کی ریجسٹریشن 28 فیبرری سے شروع ہوگی اور صرف 9 مارچ دس دن کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائے گی فارم کی کوئی فیس نہیں ہے آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے یا قریبی ایسی کے دفتر میں جا کر بھی درخواست دی جا سکتی ہے پیری اربن ہاؤزنگ سکیم اس کا نام ہے کون لوگ اہل ہوں گے اور اس پر اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس جیسی دیگر تفصیلات کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی ہنڈرڈ کے سبسکرائبر بٹن تینکیو ویری مچ آپ نے گوگل میں لکھنا ہے نیفتا اور نیفتا کی ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے یہ نیفتا سے مراد ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولیپمنٹ آتھارٹی آپ کے سامنے یہاں پر بڑا واضح طور پر ریجسٹریشن فیز 3 نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے شرائط و ضعبط یہ ہے کہ عمر کی حد 53 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ دیگر ایک گھر سے ایک درخواست آئے گی اور اس کے میں تفصیل سے بات بتاؤں گا انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی ایک آکاؤنٹ کریٹ کریں اور ریجسٹریشن کریں اور فارم سبمیٹ کریں باقی جو سوالات ہیں آپ کے وہ یہاں پر کچھ جواب موجود ہیں کہ 25 سے 53 تفصیل سے جو میں آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دوں گا یہاں پر کچھ سوالات موجود ہیں ابھی تیریکٹ چلتے ہیں فارم فیل کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ نے ایک آکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو یہاں پر اوپر ریڈ بٹن آ رہا ہے اپلائے ناؤ نفدہ کا پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پر آپ نے لاؤگن نہیں کرنا آپ نے ایک آکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے بنیادی معلومات دینی ہے شناختی کارڈ نمبر پہلی لائن پر آئے گا شناختی کارڈ ایشو کب ہوا یہ شناختی کارڈ سمارٹ کارڈ ہیں ان کے فرنٹ پر گیون ہوتی ہے تاریخ اجرا کے نام سے اور جو پرانے کارڈ ہیں سم کے بغیر والے ان کے بیک سائٹ میں موجود ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے پہلے سال لکھنا ہے پھر مہینہ اور پھر دن موبائل اپریٹر سے مراد ہے آپ کس کمپنی کا نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں کنورٹیڈ سم یہاں پر شامل نہ کریے گا مثلا آپ کے پر سم جائز کی ہے نمبر جائز کا ہے اور استعمال آپ زونگ کے نیٹ ورک کر رہے ہیں تو وہ اس پر ایس ایم ایس نہیں آئے گا یہاں پر موبائل نمبر درج کریں گے ایمیل درج کریں گے دوبارہ ایمیل درج کریں گے اگر آپ کو اپنی ایمیل کا نہیں پتا تو ابھی آپ اپنا پلے سٹور اوپن کریں اس کو پلے سٹور کہتے ہیں آپ کا جو تصویر کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں آپ کو یہاں پر آپ کی ایمیل آپ کے نام کے نیچے نظر آ جائے گی یہ ایمیل یہاں پر درج کریں اپنا پاسفرٹ بنائیں دوبارہ پاسفرٹ درج کریں اور یہاں پر جو نیچے سکس بی این کیپشا نظر آ رہا ہے یہ کوڈ درج کریں اور نیکس کے بٹن پر کلک کر دیں یاد رکھیں یہاں پر سکس بی این نظر آ رہا ہے آپ کی دفعہ کچھ اور ہو سکتا ہے نیکس کے بٹن پر کلک کرتے ہی آپ کو یہاں پر ایس ایم ایس کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے کوڈ سینڈ کر دیا جائے گا چار ہنسوں کا میرا سیون ایٹ نائن ٹو ہے آپ کی دفعہ کچھ اور آئے گا وہ آپ نے فور ڈیجٹ کا پن یہاں پر انٹر کر دینا ہے اور کوڈ سے مراد ہے یہ جو نیچے کیپشا موجود ہے اس کو آپ نے اس جگہ پر درج کر دینا ہے اور اس کے بعد ویریفائی کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یوزر سکسیسولی ویریفائیڈ یعنی آپ کا اکاؤنٹ بنانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اب آپ نے شناختی کا نمبر درج کرنا ہے اپنا پاسفرٹ جو آپ نے بنایا تھا وہ درج کرنا ہے اور یہ جو کوڈ ہے اس جگہ پر درج کر کے لاغن کرنا ہے ایڈی دے دیا جائے گا یہ یونیک ٹریکنگ آئیڈی ہے ہر بندے کا ڈیفرنٹ ٹریکنگ آئیڈی ہوگا جن خانوں کے ساتھ آپ کو سرخ رنگ کا سٹار نظر آئے گا وہ منڈیٹری ہیں میرا شناختی کا نمبر نظر آ رہا ہے یہاں پر میں نے اپنا نام لکھنا ہے والد کا نام درج کرنا ہے والد کا شناختی کا لازمی نہیں ہے آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں خاون یا بیوی کا نام یہ بھی آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں ان کا شناختی کا نمبر آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں کمپنی کا نیٹورک اور نمبر یہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے یہ اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ نے لکھ دیا تھا اس کے بعد آپ نے پی ٹی سی ال کا کوڈ لازمی لکھنا ہے ایریا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا 053 ہے میرے گجرات کا تو آپ اپنے شہر کے حساب سے لکھیں گے اور اگر آپ کا اپنا موبائل نمبر نہیں ہے ہمسائے کا دے دیں کسی دوست کا دے دیں اس کو اطلاع دے دیں کہ اگر آپ کو کسی بھی نیا پاکستان ہاؤزن سکیم کی کال آئے تو پیسے نہیں دینے صرف مجھا اطلاع دینی ہے فیک نمبر سے کال آ کر اگر پیسے ڈیمانڈ کریں تو وہ نہیں صرف آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے کہ نیا پاکستان کی کال آئی تھی اپنا شعبہ بتائیں گے تاریخ پیدائش بتائیں گے آپ کی مہانہ ٹوٹل حمدنی کتنی ہے اس کے اندر آپ وہ ٹیکسز بھی شامل کریں گے جو آپ تنخواہ سے پہلے کٹواتے ہیں آپ کتنے مہانہ اقساد کروانا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ پانچ ہزار سے دس ہزار دس سے پندرہ پندرہ سے بیس اور بیس ہزار سے زائد کسٹ کروا سکتے ہیں یہ تبدیل اس لیے ہے کہ جو پیری ایرپن ہاؤزنگ سکیم ہے یہ بارہ لاکھ سے سترہ لاکھ کے درمیان ہے یعنی کچھ ازلا میں تحصیلوں میں ایسے مکانات بھی ہیں جو بارہ لاکھ میں مل جائیں گے کچھ ایسے ہیں جو سترہ لاکھ میں ملیں گے آپ کو بتانا ہے کہ دوسرے جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی ملا کر آمدن ٹوٹل پورے ایک خاندان کی خاندان سے مراد باپ بیٹے بیٹیاں تمام جو غیر شادی شدہ ہیں یہ تمام ایک خاندان میں شامل آتے ہیں آپ کی موجودہ رہائش کس طرح کی ہے وہ آپ یہاں پر دچ کریں گے آپ بتائیں گے کہ آپ تنخواہ دار ہیں کاروبار کرتے ہیں یا انفارمل دہاری دار ہیں اس کے بعد فیملی کونٹیکٹ ڈیٹیل فیملی سے مراد آپ کے خاندان میں اگر خاند اپلائی کر رہا ہے تو بیوی بچے کسی ایک ہی ضروری نہیں ہے آپ بھیجنے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ آپریٹر اس کا سلیکٹ کریں کہ آپ کی بیگم کا موبائل نمبر کیا ہے اس سے یا آپ سلیکٹ رشتے میں ظاہری بہتہ وائف کریں گے خاند ہے تو وہ وائف کرے گا وائف ہے تو وہ ہزمن کر دے گی اس کا ایریا ڈیلیشن دوسری ایک اور بندے کا کوئی موبائل نمبر دے دیں کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈاک کے ذریعے خط پہنچتا ہے اس کا جواب نہیں آتا اس لیے کسی رشتے دار کا بھی کوڈ نمبر دے دیں اور بتا دیں وہ کیا لگتا ہے اب آپ بتائیں کہ آپ گھر کہاں لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ پیری اربن ہاؤزنگ سکیم صرف پنجاب میں ہے اور پنجاب کی ان بارہ تحصیلوں میں ہیں تو میں چنیوٹ کی ویڈیو آپ کو دکھا چکا ہوں کہ چنیوٹ میں اس وقت گھر تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور دوہزار بائیس کے اختتام تک یہ مکمل ہو جائیں گے اور تحصیل بھی میں چنیوٹ میں ہی سیلیکٹ کروں گا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لینک دے دوں گا کہ کون سے مکانات چنیوٹ کے اندر کس طرح کے کتنے بن چکے ہیں برخصوصی مناظر اس میں موجود ہیں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کومنٹ میں بھی دے دوں گا آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نئے گھر میں کتنے افراد رہیں جو اس کی تعداد بتائیں گے ایک رہے گا دو رہے گا پانچ رہیں گے اگر آپ کسی دوسری سکیم میں درخواست دے چکے ہیں تو ہاں نہیں کا آپشن ہے کیا آپ کسی سکیم کے تحت گھر بھی مل چکا ہے کہ نہیں اگر آپ نے دوہزار اٹھارہ میں اپلائی کیا تھا تو آپ نے ہاں کرنا ہے اگر آپ نے نہیں اپلائی کیا تو پھر نہیں کر دیں یاد رکھیں دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں جنہیں رہائیسو روپیہ فارم دے کر ریجسٹریشن کی تھی ان کی ریجسٹریشن شامل نہیں ہوگی اس خصوصی طور پر پیری اربن ہاؤزنگ سکیم میں دیگر سکیموں میں شامل ہے کیا آپ کے پاس اپنا گھر بنانے کے لیے زمین اس علاقے میں ہے یاد رکھیں پریفرنس ان کو دی جائے گی جو یہاں کے مستقل شہری ہیں یعنی مستقل پتہ جن کا ان تحصیلوں کے قریب ہے ان کو ترجیح اور فوقیت دی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہے اور وہ تحصیل چنیوٹ کے اندر مکان بک کر لے اگر چنیوٹ کے قریب سے درخواست آ گئی تو اس کو پہلے پریفرنس دی جائے گی جب آپ شیف کے بٹن پر کلک کریں گے تو دوسرا فارم اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنا صوبہ بتانا ہے زلہ تحصیل بتانی ہے اپنے گھر کا پتہ دینا ہے موجودہ پتہ دوبارہ سے درج کرنا ہے اضافی پتہ ہے تو وہ درج کرنا ہے ڈاک کا پتہ درج کرنا ہے یعنی ایک کی پتہ آپ نے دو تین دفعہ درج کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سے پتے پر آپ کو خطو کتابت کی جائے یعنی لوگوں کا مستقل پتہ کوئی اور ہوتا ہے عارضی پتہ کوئی اور ہوتا ہے اور رہائشی پتہ کوئی اور ہوتا ہے یہ تینوں آپ نے درج کر کے محفوظ کرنا ہے اور تیسرا آپ کا آپشن ہے آپ نے اپنے آمدن اور اساسوں کے اتبارے بتانا ہے بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ بتانا ہے تنخواہ اتیہ تو وہ بتانی ہے دستاویزات اپنے دینے ہیں تو وہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں سیو کے بعد آپ کے پاس احساسوں کی معلومات پوچھی جائے گی تو اگر آپ ایسٹس میں زمین رکھتے ہیں گاڑی رکھتے ہیں دوسرے احساساجات رکھتے ہیں تینوں میں تو کچھ بھی آپ درج کر دیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں دوسرے احساساجات پر کلک کروں گا اس کی ویلیو میں میں لکھ دوں گا میرے پاس تو ایک لاکھ روپے سے زائد رقم نہیں ہے ایڈ کے بٹن میں کلک کریں گے تو یہ احساساجات آپ کے ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد سیو میں حسوس کریں تو آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل پوچھی جائیں گی یعنی آپ اپنے بینک کے بعد میں بتائیں کہ آپ کا اگر کوئی بینک ہے تو اس کا اکاؤنٹ نمبر ڈیٹیل شامل کر دیں فائدہ ہوتا ہے جب سٹیٹ بینک کو آسانی ہوگی ان کو نیفتہ والوں کو آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرنے میں کہ آپ لون ڈیفالٹر تو نہیں ہے بینک اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تو ضروری نہیں ہے یہاں پر سٹار ویسے بھی نہیں لگا ہوا آپ یہاں پر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو اگلا فارم اوپن ہو جائے گا جو کہ آپ کی آمدنی سے متعلق ہے آپ نے اپنے ادارے کے متعلق بتانا ہے اگر آپ پرائیوٹ جوب کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کسی آرٹی کے پاس کام کر رہے ہیں تو بتانا ہے آپ کی ملازمت قسم کیا ہے عہدہ کیا ہے محکمہ کیا ہے کب آپ نے جائن کیا یہ دیکھیں چونکہ میں سرکاری ملازمت سیلیکٹ کی اس لیے یہاں پر سرکاری آ رہا ہے جب آپ اپنا دہاری دار کریں گے یا ان فارمل غیر روایتی کریں گے تو یہ فارم ڈیفرنٹ ہوگا ٹوٹل مہانہ آمدنی کتنی ہے ایریا دفتر کا لکھیں گے سیو کر کے آخر میں ڈاکومنٹ دینے ہے اور اس کے بعد ترخواست سبمیٹ ہو جائے گی جب آپ اپنی یہاں پر ڈاکومنٹس جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ اپلوڈ کر لیں تو یہاں پر ٹک کر دیں یہاں پر ٹک کر دیں اور سبمیٹ اپلیکیشن پر آپ بٹن دبا دیں آپ کی اپلیکیشن سکسیسولی سبمیٹ ہو گئی ہے اسی طرح آپ نے بھی اپنی درخواست جمع کروانی ہے اور اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیٹر آف کمفرٹ آئے گا آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے لیٹر آف کمفرٹ کس طرح کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بینک سے جا کر کردہ جات لینا ہوں گے قرآن دازی میں ریزر ٹی بھی میں بتاؤں گا بینک سے جو کردہ جات لیں گے اس کی تفصیلات کیسے ہوں گی وہ بھی میں بتاؤں گا مختصن یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس سکیم سے بینیفٹ اٹھا سکے یاد رکھیں صرف دس دن تک کے لیے ریجسٹرشن اوپر نہیں گی اس وقت نیا پاکستان ہاؤزنگ سکین کے متعلق چار ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں کسی ایک پر کلک کریں اس میں بشمول چنیوٹ کی ویڈیو بھی شامل ہے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ مدد ملے گی پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملکنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہندہ باد